ایک ایسا تیر نکالا جو عرب میں وہ سہم تھا سہم تیر کو کھا جاتا ہے وہ سہم تھا جو بڑے بڑے کڑیل جوانوں اور جنجوں پر بھی نہیں چلائے جاتا تھا بلکہ وہ جنگل کے خونخار درندوں پر چلائے جاتا تھا سہم الحیوانیہ سے نوکہ تیر جب نکالا یہ سارا منظر عمرال قیسردار کی بیٹی سیدہ رباب اپنے خیمے میں دیکھ رہی ہے خیمے کے در پہ کھڑے پردے سے دیکھ رہی ہے کہ حرملہ نے بہت تیر نکالا ہے جو عرب کے وحشی جنوروں پر پھیکا جاتا تھا اب اسگر کی طرف دیکھا امام جو ہے اسگر کو فوج اشکیہ کی طرف دیئے ہوئے اسگر کی طرف دیکھا ایک تغواہ اسگر کی گرتن کو دیکھا پھر تیر کو دیکھا اور دیکھ کر اب دعا مانگی کہ یا اللہ اسگر کی نظریں مجھ سے ملا دے جب امام حسین نے اسگر کو ایک اپنے اس معصوم قرآن کو اس کا رخ خیام کی طرف دیا اسگر نے ماں کی طرف دیکھا رباب نے کہا اسگر تیرا امتحاد کبار ہے اس امتحاد میں ماں کو شرمتہ نہ کرتا اس نے جو کمان کا انتخاب کیا وہ سن لو جو کمان اس تیر کے لیے جس کمان کا اس نے انتخاب کیا اس کمان کے جو وزن اس کے میزان کو قائم کرنے کے لیے وزن اس نے مقرر کیا وہ ڈھائی من کا کوئی بھی کمان آپ نے اور اس کا میزان اور اس کی قوت کو جاری رکھنے کے لیے اس کے نیچے دھاگہ اوپر باندھا جاتا ہے اور نیچے دھاگے کے وزن باندھا جاتا ہے اور پھر اسے دو بندے اٹھاتے ہیں اور اس کو کھینچ کر اس کا وزن جو ہے وہ قائم کرتے ہیں تو وہ ڈھائی من تھا مثلا جو تیر چلے تو وہ اتنی قوت کے ساتھ جائے کہ اگر اس کا حدب ڈھائی من وزنی جوان بھی ہو تو وہ اس تیر کے ساتھ اڑتا ہوا چلا جاتا تھا اس سیشہ کے تیر کو اس نے لیا اور اس ڈھائی من کی کمان کو اس نے حدف بنایا حدف بنایا تو اب اس نے یہ دیکھا کہ اسگر جو ہے اس کے لب کھنے اور امام اسے جو ہے وہ فوجِ اشکیہ کی طرف کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف لاریں حجت تمام کر رہے ہیں اس نے کہا اپنے نفس میں یہ سوچا جو اس نے مختار کے دربان میں بھی کہا تھا کہ میں نے اس مقام پر یہ ارادہ کیا کہ میں اس بچے کے ساتھ حسین کے دل پر وار کروں کہ جب یہ بچہ اس طرح سے آئے اس کی گردن کے ساتھ میں اس کے دل پر وار کروں اب یہ اس کا ارادہ تھا وہاں پر سیدہ رباب جب اس کو دیکھ رہی تھی اور وہاں پر جب اس نے نشانہ لیا اور جب تیر اس نے پھینکا اور جو تیر سنسناتا ہوا پہنچا سیدہ نے خیام سے کہا اصدار اگر تیرے بابا کو تیر لگا تو رباب دودھ نہیں بکسے گی اصدار نے گردن کو بلند دیا اصدار کی گردن سے نکلتا ہوا جا رہا تھا حسین نے اپنے بازو سے روگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کو قتل کر دیا ہے تو سیدہ سجاہ نے پغیم بیجا مفتار اور ملاکہ کے لاغ ہوا ہمیں اصدار کا بڑا ارمان ہے بس پیر کو امام نے نکالا اور ایک دفاق دست پر اصدار کا خون دیا اور چاہا کہ اس خون کو جب زمین پر بھینکنے کا ارادہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ یہ ایک ایسے معصوم کا لہم کا گروہ ہے کہ اگر اس کا ایک کتنا بھی زمین پر آیا ہے تو مولا آپ اجت ہیں ہم قیامت تک یہاں سے کوئی رسک جانی نہیں کر رہے ہیں مولا نے چاہا میں اسے آسمان کی طرف بلند کر دوں آسمان کی طرف بلند کرنا چاہا تو آسمان سے یہ سدا آئی کہ مولا ہم اس کے متحمل نہیں ورنہ قیامت تک بارشے نہ ہوں گی اس قومِ اشقیاء کے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے حسین نے ایک دفاہ اس خون کو اپنے مو پر رضم بے قضائے ہی و تسلیمًا لِ امرِ اے میرے اللہ تیرے ہر تیرے ہر قضا پر حسین لازی ہے تیرے ہر عمر کو تسلیم کرتا ہے بس جب اپنے چہرے پر مولا اور اسگر پر ابا کا دامن ابا کا دامن اسگر پر رکھا اس مقام پر سکینہ بھاگتے ہوئی اپنے بابا کے پاس سکینہ جب آئی کہا بابا آپ نے اسگر کو اپنی ابا میں چھکایا ہے کیا میرے بھائیاں نے پانی پھی لیا کیا میرے بھائی کو فوج اشکیہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اسگر پانی پینے کے بعد کیسا لگتا ہے مجھے اسگر دکھائیں مولا نے کہا کہ خیام کی طرف چلی جاؤ لیکن زد کی سکینہ کی زد تھی مولا زمین پر بیٹھے سکینہ کو قریب کیا سینے سے لگایا اور کہا بیٹا ہم ہم اس وقت وہ غریب ہو چکے ہیں اس ہمارے نانا کی امت نے ہمیں اتنا غریب کر دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے شہیدوں کے جناسوں کو بھی چھکا رہے ہیں بس یہ کہنا تھا سکینہ نے زد کی حسین نے جب اپنی ابا کا دامن ہدایا سکینہ چار سال کی تھی روایتیں یہ ہیں کہ اسگر کو دیکھنے سے پہلے سکینہ کے سارے سر کے بال سیاہ تھے لیکن جب اسگر کو دیکھا تو سکینہ کے سر کے بال سپیل ہوئے چار سال کی ضعیفاتیں اپنے ننے بھائی کو دیکھا آہ اوہ چرات کی طرف کو کر کے کہا چاچا آہ موگے پانی لانے پر لوٹے نہیں میرا سکر بھی جلا گیا مولا نے ذلفقار کو اپنی نیام سے دکھا اور چاہا کہ میں اصدر کے اس لاش خیام میں نمی ذلفقار نیام سے نکال کر اسگر کو کربلا کی زمین پر لٹا کر امام نے اپنی ابا سے چھپا دیا اور ذلفقار سے کربلا کی زمین پر قبر کھو دنا چاہے جب ارادہ کیا تو ذلفقار سے آواز ہے مولا مجھے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے دشمنوں کو فرطار کر لیں تیرے شہزادوں کی قبر کھو دنے کے لئے اگر مجھ سے آج قبر کھو دی تو میں قیامت تک کند ہو جاؤں گی مولا نے ذلفقار کو اپنی دائی جانب رکھا اور اپنے ہاتھوں سے چاہا کہ قبر کھو دنا شروع کریں کہ امام کی پشت پر ایک کامتا ہوا ہاتھ آیا اور کہاں حسین میں سید زادی نہیں میں جانتی ہوں لیکن میں صادات کا احترام سیکھ چکی ہوں میں جانتی ہوں اکبر کا جگر لیلہ نے ٹکلتا ہوا دیکھا کاسم کے ٹکڑے فروانے دے کے میرا اسگھر مجھے دکھا اور میں اپنے اسگھر کا دیدار تیری رکام میں کروں امام نے قریب لیا اور مل کر قبر کو کھو دا ننی سی قبر جب ہو گیا اب امام نے اسگھر کو سر کی طرف سے اٹھایا رباب نے قدموں کی طرف سے اٹھایا اور اٹھا کر قبر میں رکھا اور قبر میں رکھ کر دونوں طرف سے مٹھی ڈالنا چاہیے تو امام نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا رباب یہ تیرا بہت بڑا امتحان ہے تو فخرِ حاجرہ ہے تیرا بڑا مقام ہے رباب میں تُس سے نازی اور اگلی جو منزل ہے اس پر میں تمہیں عذن نہیں دیتا خیام میں واپس پلٹ جاؤ رباب واپس پلٹ گئی امام نے اسگھر کے قدموں پہ مٹھی ڈالی زنوں پہ ڈالی شکم پہ ڈالی سینے پہ ڈالی جب چہرے کی طرف آئے وہ عباس کی طرف روح کر کے اسے اہل نے بٹی ڈالی اور کہا بھائی آپا اگر تو آج ہوتا تو تجھے اپنا چلتا بابا ہے نا بابا یلی بابا علی موکھر کا دلوازہ مخارنا مشکل ہے موسیقی موسیقی